جا رہی ہے سوڑے والے پانی میں ان کی ڈنڈیاں اتار لی تھی تو پانچ منٹ کے لیے ان کو والا تھا اس کے بعد یہ عام ہے عام کٹوائے تھے اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہو پاپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں ان کے دادا کے دوست کی طرف وہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو پھر ہم لوگ ایسی ان کو ملنے کے لیے مبارک بادی کے لیے جا رہے ہیں بولو ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اپنے کپڑے تو دکھائی ہے لائیا کیا بنی ہوئی ہے پیاری پیاری بیٹی دکھاؤ پھر شب کو دکھاؤ پارے پارے چونی پری بنی ہوئی ہے میری بیٹی یہ کیا ٹاپس آ رہی ہے جا رہی ہے بھران کو پلا شوٹ آلے بھران یہ بھران بھی تیار ہو گیا ہے یہ ہم لوگ بس تیار رہے ہیں اور نکل رہے ہیں گھر پہ یہاں پہ گھر پہ یہ پڑھ رہے ہیں رائٹنگ اپنا کر رہا ہے یہ بھران اس کو رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے گھر پہ لکھا کرو اور یہ زیان بھی پڑھ رہا ہے ماما پاس لائے دودھو پی رہی ہے لائے کیا کر رہی ہے یہ دودھو لائے فیڈر گرا رہی ہے دودھو گر رہے ہیں گر رہی ہے یہ تو میں صحیح کر کے دیتی ہوں لائے نے نہیں پڑھنا یہ لو یہ پکڑو فیڈر پکڑو لائے نے پڑھنا گر رہا تھا تو بتائے کیوں نہیں ماما کو ابھی نہیں گر رہا نہیں پینا کیا یہ آج کل اچار والے ہم آئے ہوئے یہ ابھی اچار ڈالنا ہے تو اس کے لیے میں ہم دھو رہی ہوں رات کا ان کے دادہ لائے تو آج ان سے کٹوا کر مسالے لگا کر ڈالوں گی جن لوگوں نے ڈالنا ہے آج کل موسم ہے تو ڈال لیں اور ساتھ میں یہ لسوڑے ہیں ان کو ابال رہی ہیں ان کو ابال کے ڈالتے ہیں ان کی ڈنڈیاں اتار کر مسالے لگا کر یہ بھی بہت مزیک ہوتے ہیں ہمارے گھر میں تو سب بڑے شوک سے کھاتے ہیں چار جیسے موسم آتا ہے اس کا فوراں ڈال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اللہیا اللہیا کیا کر رہی ہے اللہیا بائٹ دیکھ رہی ہے اللہیا اللہیا ادھر دیکھو یہ بکھرے بالوں والی بکھرے بالوں والی لڑکی فیٹر پیئے دودو پیئے اللہیا نے چار اب چالا دودو پیئے وہ ہے چالا نہیں پیئے گندی موعدد ہونے نائے نائے کرنی ہے نائے نائے کرنی ہے اللہیا نے سلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بلکو ٹھیک ہوں کھر کھر گیا سی ہوں تو آج میں آپ لوگوں سے آم اور یہ رسولے کی اچار آم اور لسورے کا اچار ڈالنے لگی تھی تو میں انکہ آپ لوگوں سے بلکو شیئر کر دوں تو یہ میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ لسورے والے ہیں پانی میں ان کی ڈنڈیاں اتار لی تھی تو پانچ منٹ کے لیے ان کو والا تھا اس کے بعد یہ آم ہے آم کٹوائے تھے تو یہ ہے بھی آم تو اس میں میں نے ڈالنے کے لیے تین چمچ لال مرچ لی ہے اور دو چمچ نمک اور ایک سے ڈیرڈ چمچ ہلتی لی ہے باقی مسالے جو تھے میرے پہلے سے وہ اس میں تھے جس میں میں اچار ڈالتی ہوں جو پہلے سے اچار ڈالا بس میں مسالے کافی زیادہ تھے اس لئے میں مسالے نہیں مزید اور ڈال لی اور آئل بھی ہے میرے پاس پہلے سے بڑا بڑی بارٹی میں تو میں بس ان کو یہ نمک میں چھلی لگا کر ایسی بس تھوڑی دیر سا جہاں اس کو چھوڑے دوں گی اور آگے لے یہ سارے نمک مرچ ڈالدی میں سارا کچھ ان کو لگا کر سا جہاں چھوڑے دوں گی تو جو اس کا یہ پانی چھوڑے گا ایکسرا وہ نکل جائے گا تب محصہ اس کو بالٹی میں جو چار پالی بالٹی ہے آپ جس میں بھی جو کیا کہتے اس کو مرتبان اس میں اگر ڈالتے ہیں اس میں ڈالنے بالٹی میں ڈالنے تو اس کو اچھی طرح سے مسالے مکس کر کے تو میں صبح اس کا پانی کچھ کھو جائے گا تو اس کو بالٹی میں اور کچھ کچھ اس کی گھٹلیاں اس کے اندر ہی رہنے بہت اچھی ہوتی ہیں مزے کی ہوتی ہیں چیزوں میں ساجدہ تیسے پڑھا رہنے دوں گی اور صبح میں صبح میں اس کو بالٹی میں ڈال دوں اگر دیکھنے کے لئے میرے ساتھ دہیے جب تک کہ مجھے دیجئے اجازت وہ یاد رکھے گا لاو تو ابھی میں ناشتہ بنائی ہوں بچے گھر میں آپ کو پتہ عمران خان جو ریسٹو ہے تو اس کی وجہ سے ملک خالات حراب ہوئے تو اٹھتے موبائلوں پہ لگ جانا یہ دیکھیں ایسے جیسے ان کے بزنیس ہیں موبائلوں پہ اور یہ ہماری چٹکی چٹکی بھی موبائل نہیں یہ تو دودو پھی لیا یہ دودو اس کا سارا دن دن میں ایک فیڈر بہتہ نہیں بمشکل ختم کرتی یہ دیکھیں جیسے فیڈر پکڑتی اس کے ہاتھ پر سار اس کے بال ایسے کھڑی ہو جاتے کھڑی ہو جاتے بال منع کر کر کہ تھک جاتی نہیں کرو تو میں ابھی ناشتہ بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں بیس کھانا رکھوں گی پاس یہ پڑی ہی ہے یہ تندور وری روٹیاں تو ہم لوگوں نے چنے کالے بچی پڑی ہوگی تھی ابھی وہ فرائی کرنے لگے یہ روٹی ہے ان کو میں پانی سے گی کروں گی ایسے آپ پانی سے گی کر لیں اور گی لگائیں تب ایسے گی لگائیں کو گی لگائیں گی بہت مزے کی اس پہ آپ پرائی کر لیں تھوڑا کرسپی کر لیں پراتھا بھی کرسپی پسند کرتی ہوں اس کو میں لو فلیم پہ پکاؤں گی کیونکہ مجھے کرسپی پسند ہے تو اس وجہ سے پراتھے بھی کرسپی بناتی ہوں اور اس کو بھی کرسپی ہلکا ہلکا سا کرسپی کرتی ہوں یہ میری چائے ہے تو یہ میری چائے یہ میسی چائے پیتی ہوں سٹرونگ اور چینی کم ہوتی ہے پتی چونی بھالتی ہوں تو یہ چائے کے ساتھ بہت مزا آتا ہے پراتھے کا میں تو چائے کے ساتھ ہی کھاؤں گی کیا لائے آؤ ادھر ناشتہ کرو آؤ تو فرینڈز میں ابھی نیچے سے کھانا بنا کیا آگئی ہوں تو ابھی میں نے جو رات کو نمک میں چھل دی لگائی تھی اچار کو وہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کیسے ہو گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے اس کے ساتھ رچویں یہ لسورے بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کا پانی یہ اس کا پانی نکل ہے آپ نے دیکھیں تو اگر یہ میں نہیں اس طرح رکھتی تو یہ پانی بھی اچار کے اندر جاتا اور اچار خراب ہو جاتا تو ابھی میں یہ جو اچار ہے میں بالٹی میں ڈال دوں گے تو یہ میرے پاس پہلے سے بالٹی میں یہ دیکھیں مسالے ہیں کتنے زیادہ مسالے ہیں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے اسی لئے میں نے نہیں ڈالے پہلے سے بھی اچار موجود ہے اس میں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں مسالے کتنے زیادہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس لئے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں مسالے مزید نہیں ڈال رہی اگر ضرورت ہو تو ڈالوں گی سوڑے ڈال رہی ہوں اور اگر مجھے اس کی تیل کی بھی ضرورت لگی محسوس ہوئی کم ہوا تو اوڈ ڈال لوں گی تو یہ ساتھ لیں گے ابھی میں آم یہ ڈال لوں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لوں گے تاکہ آئل میں یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اور مسالے اس میں اچھے طرح سے رچ جائیں مجھے پتہ ہے زیادہ تر لوگ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے کوکنگ کی چیزیں دیکھنا لیکن میں تو اپنی ڈیلی روٹین کے آپ لوگوں کو اسی لئے ابھی میں ڈیٹیل ویڈیوز بہت کم بنا رہی ہوں تو اسی لئے میں آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو بھی میں ڈیلی روٹین میں جو کام کر رہی ہوں اس کا بس تھوڑا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں کلپ دکھا رہی ہوں تو یہ میں آج میں بتا رہی ہوں کہ میں نے آج یہ اچھاڑ ڈالا جن لوگوں نے میرے ہاتھ کا اچھاڑ کھایا ان کو پتا ہے کہ میرا اچھاڑ کے ساتھ ہوتا ہے بہت مزدکہ ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آلماست سارا یہ اس کے اندر ڈیپ ہو گیا اچھاڑ یہ دیکھیں اگر ہو تو اس کو چمچ کے ساتھ ایسے ایسے نیچے کر لیں تاکہ باہر نہیں رہے کوئی چیز اگر باہر رہے گی تو اچھاڑ خراب ہو جائے گا اس لئے اس کے اندر ہی کریں تاکہ اچھاڑ خراب نہ ہو فنگس لگ جاتا ہے جو وہ نہیں لگے تو یہ آپ دیکھیں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس میں اور مزید آئل کی ضرورت ہے مجھے تو نہیں لگ رہا اس میں آئل کی ضرورت ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے سارا یہ آئل کے اندر ڈیپ ہو گیا اچھاڑ ایک ہفتے میں تیار ہو جاتا ہے ابھی میں اس کو تین چار دن دوب میں رکھوں گی اور ڈیلی اس کو ہلا دیا کروں گی اچھی طرح سے اور جب اچھاڑ میرا تیار ہو جگہ پھر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گے اور ڈیلی اس کے لئے